چلیں جی دوستو بچپن کی کچھ جیادیں تازہ کرتے ہیں بیکری سٹائل ایک پیزا بناتے ہیں جس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگا زبردست قسم کا ہم اس کو بنائیں گے اسٹوف پر بنائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے ایزی سے انگریڈنٹس ہیں جی وہی پیزا ڈو کے جو میں آپ کو ہمیشہ سکھاتی ہوں اچھی سے آپ نے ڈو بنانی ہے اب یہ آپ تک ہے کہ اس ڈو کو آپ کتنے اچھے طریقے سے نیٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں آئل ایڈ کریں گے لاش میں اور نیم گرم پانی کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ نے سوفٹ سا ڈو بنا لینا ہے اب اس ڈو کو جی رائز کرانا ہے ون آر کے لیے اس کی فیلنگ بنانے کے لیے بہت ایزی سے انگریڈنٹس ہیں جی آئل لینا ہے چوپ ہوئی بھی پیاز میں نے ایک میڈیم لے لیتی اور ہلکا سا کلر آجے تو بس جی آپ نے کیا کرنا ہے گرین چیلیز ایڈ کرنی ہے بوائل چکن ہے اس کو مکس کریں گے اس کے بعد میں نے گرلک پاورڈر لیا تھا آپ لے سکتے ہیں گرلک پیسٹ بھی اس کے بعد نمہ گرین چیلیز اور یہ ایزی ایزی سپائسز آپ نے ایڈ کرنے میں مہدر ڈالیں گے لاش میں ہم دودھ شامل کریں گے تو اس کی فیلنگ کو ہول کرے گا اور بہت اچھی فیلنگ بنا دے گا اب یہ ڈن ہو گئی تھی اور یہ دیکھیں جی ڈو بھی کتنا اچھے سے رائز ہو گیا تھا اس کو اب ہم بیل لیں گے میڈیم بیلنا ہے نہ بہت پتلا نہ بہت تھک اور اچھے طریقے سے کوئی بھی پائی ڈیش ہو پیزا ڈیش ہو اس میں لگا لیں گے کٹس لگائیں گے تاکہ یہ بہت زیادہ نہ پھول جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی پیزا سوس یا چلی گرلک سوس لے لینی ہے اور جو فیلنگ ہم نے پرپیئر کی تھی وہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے آپ نے پریس کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے ٹو ایکس کو بیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر شامل کر دینے آج یہ پیزا میں بنا رہی ہوں جی کروسیبل کچن والوں کے ڈچ اوون میں جو بیکنگز کے لیے بھی بہت ہی پرفیکٹ ہے اس کو پری ہیٹ کر لیں گے پہلے آپ اندرہ سے بیس منٹ اور اس کو میں نے پچیس منٹ کے لیے بیک کیا تھا سلو ٹو میڈیم فلیم پر تو کتنا ایکسیلنٹ کلر بھی آ گیا تھا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے دریقے سے کھوک ہو گیا تھا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کروسیبل کچن کے ڈچ اوون کو ضرور جا کے جاکہ اٹھ کیجئے گا